بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن مکنی چکن مکنی بنانے کے لئے جن اشیاء کی ضرورت ہے چکن ایک کلو چار سو گرام ون این آف ٹی سپون نمک ون این آف ٹی سپون لال میرج ایک ٹی سپون بھار کر لسن پیسٹ ایک ٹی سپون بھار کر ادھرکہ پیسٹ ون این آف ٹی سپون گرم مسالر ون این آف ٹی سپون دھنیا بھنا ہوا اور موٹک اٹھا ہوا ون این آف ٹی سپون زیرہ بھنا ہوا اور موٹک اٹھا ہوا آف ٹی سپون آلدی ایک سو پچیس گرام مکھن تین ٹی بلے سپون ادھرک جولین شیپ میں کٹی ہوئی تین ٹی بلے سپون لیمون کا راس اور تین ٹی بلے سپون دھنیا بھاری کترہ ہوا سب سے پہلے ہم چکن کو لے کے یہ تمام مسالے ڈال کر میریٹ کر لیں گے ادھرک لسن اور نمک میرچ حل دی کر مسالہ اور ساتھ ہی نموکار ڈال کر ہاتھ میرے دھلیم ہیں وہ بلکل صاف ہیں اس میں تھوڑا آت کا استعمال کرنا پڑتے ہیں یہ بلکل چکن روست والی رسپی ہے صرف اس میں دھئی نہیں ڈالتا اور دھنیا اور یہ زیرہ اس کو بھون کے ڈالنا پڑتا ہے اور تیر کی جگہ مکھر اب ہم مکس ہو چکا ہے یہ تمام مسالہ اچھی طرح سے میں اسے دو سے تین گھنٹوں کے لئے فریج میں رکھوں گے فریج میں رکھنے کے بعد اس کو پھر ہم چولے پہ رکھے پکائیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا چکن ہم نے تین گھنٹے فریج میں رکھا ہے میرینیڈ کرنے کے بعد تمام چیزیں اب اس میں خوب اچھی طرح سے مثالیں مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس کو پھر ہمیں ڈال کے دھیمی آنچ پہ پکنے کے لئے رکھ دیں گے تمام چکن کو چکن کو ہم اس پھر ہمیں ڈال کے دھاک دیں گے دینی آنچ پہ مہم آنچ پہ رکھیں گے تاکہ چکن اپنے ہی پانی میں گال جائے آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر بات ایسے فریج پان کو لاتے رہنا ہے اور ساتھ ہی چمچ چلاتے رہنا ہے اس میں میں لکڑی کا استعمال کروں گی چمچ کے لئے لکڑی کے چمچ سے پلٹ پلٹ کرنے میں آسانی رہتی ہے یہ دیکھئے چکن نے اپنا پانی چھوڑ دی ہے اب دوبارہ میں اس کو ڈھاک کے رات دوں گے دیکھئے اب چکن کو چیک کروں گی چکن اپنے ہی پانی میں گل چک ہے یہ دیکھئے ہمیں اس کا پانی خوشک کر لوں گی اور مکھر ڈال کے اس کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے اور چولہ میں تیز کر لوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں مکھن شامل کروں گی اور ساتھ ہی میں اس میں مکھن شامل کروں گی اگر مجھے لگا کہ یہ کم ہے تو اس میں میں اور مکھن شامل کروں گی کیونکہ یہ جو فریپان ہے اس میں مکھن جائے تیل بہت کم یوز ہوتا ہے اب میں نے اس میں بکایا مکھن میں شامل کر دیا آپ اس کو صحیح اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے اور آدھا دھنیا میں شامل کروں گی تھوڑا سا بچاروں گی اسے جاوٹ کے لئے آپ اسے زیادہ میں ڈال دوں گی اگر آپ زیادہ سپائس ہی پسند کرتے ہیں تو اس میں چار ادھا سبز مرچے بری کاٹ کے شامل کر لیں بھونتے ہوئے چکن میں بکایا مکھن بھی میں نے شامل کر دیا اب چکن کو خوب اچھی طرح سے خوشک کر لیا اب میں اسے ڈش میں نکال کے آپ کو بتاؤں گی اب میں بکایا دھنیا اور ادھا رکس کے اوپر چھڑک بھون گی مزدہ چکن مکھنی تیار دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نیگے بار موسیقی موسیقی